رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میربان نہائیت رحم والا ہے تو پیارے بچوں ہم ایڈیشن کر رہے ہیں تھوڑی سی دھرائی کر لیتے ہیں ایڈیشن کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا ایک چیز میں اور چیزیں جمع کرنا تاکہ وہ زیادہ ہو جائے ایڈیشن کہلاتا ہے ایڈیشن کو اردو میں جمع کہتے ہیں ایڈیشن کا نشان جو ہے یہ پلس کا نشان ہوتا ہے جا جمع کا ہے اس کو کروس بھی کہتے ہیں آپ نے ایک سیدھی لائن لگائی اور اس کے ساتھ دوسری لائن لگائی تو یہ جمع یا پلس کا نشان کہلاتا ہے اسی طرح جو جمع دو چیزوں کو جب جمع کرتے ہیں تو ان کا جو مجموعہ ہوتا ہے اس سے پہلے یہ برابر کا نشان یا ایکول کا نشان لگاتے ہیں دو ایک جیسی لائنز اوپر نیچے لگا کے تو پھر ہم آگے مجقول کا مجموعہ لکھتے ہیں جیسے ایڈنڈ دو جمع تین وہ عدد جو جمع کیا جائے اور سام آف ٹوٹل کول کا مجموعہ پانچ ہے تو اس طرح سے ہم ایڈیشن کے پارٹس ہیں جیسے ابھی ہم ایک اور مثال میں دیکھ رہتے ہیں ایک جمع ایک پلس کا نشان ایڈن ایڈن اور ایکول ٹو سام آف ٹوٹل اس ٹو تو یہ پھر ہم آپ کی مشکی سوال کرتے ہیں ایک دو تین تین ستارے ہیں ان میں ہم نے جمع کرنا ہے تین کو میں ایک کو جمع کریں گے تو یہ آگیا آگیا ہمارا ایک اور ستارہ تو تین اپنی انگلیاں ہاتھ کی کھولیں اور اس میں تین کے آگے ایک انگلی اور گینے تو کیا بنے گا آپ نے گنتی سکھی تھی نا پہلے میرے ساتھ تو یہ بان جاتا ہے ایک دو تین چار دیکھیں ایک دو تین چار ستارے اگر ہم اس کو ہنسوں میں لکھیں تو ہم لکھیں گے تین جمع ایک جو ہے وہ چار کے برابر ہوتا ہے یعنی تین میں ایک جمع کریں تو ٹوٹل چار بان جاتا ہے اسی لئے آپ دیکھیں یہ تین بٹر فلائز ہیں تتلی کو انگلیش میں بٹر فلائی کہتے ہیں اور یہ ایڈیشن کا نشان ہے یعنی یہ نشان جب بھی لگا ہوگا تو ہمیں پتا چلے گا کہ تین کے اندر ہم نے دو تتلیاں اور چار اور پانچ تو ہم دیکھتے ہیں ہماری بٹر فلائز کتنی ہو گئی ایک دو تین چار پانچ تو اس کو ہم لکھتے اس طرح سے ہیں تین جمع دو جو ہے وہ کتنے کے برابر ہو گیا پانچ کے برابر پھر دیکھیں ہمارے پاس آگے جو ہے نا وہ پانچ مینگوز ہیں آم آم کو انگلیش میں مینگو کہتے ہیں ایک دو تین چار پانچ ہم نے ایڈیشن کرنی ہے ایڈیشن کا سائن آگیا جمع کا پلاس کا اس کے اندر ہم نے کتنے مینگوز ایڈ کرنے ہیں فور یا ہم نے چار آم اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں تو پانچ ایک ہاتھ کی پانچ ہم لیاں اس کے آگے آپ انگوٹھا اندر کریں اور چار آگے سے کنہ شروع کریں چھ سات آٹھ اور نو آپ یہ دیکھیں ہمارے پاس ٹوٹل کتنے مینگوز ہو گئے نو نائن وان ٹو تری فور فائی سکس سیون ایٹ نائن اور یہ ہمارا ہم ہنسوں میں اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں پانچ جمع چار جو ہے وہ نو کے برابر ہوتا ہے اسی طرح یہ ہمارے پاس چار سٹرابریز ہیں وان ٹو تھری فور سٹرابریز اور اس اردو میں بھی ان کو سٹرابریز کہتے ہیں یہ ہم نے ایڈیشن کا سائن لگایا اور اس کے اندر ہم نے تین سٹرابریز اور ایڈ کرنی ہے وان ٹو تھری تو آپ اپنے ایک ہاتھ کی چار انگلیاں کھولیں دوسرے ہاتھ کی تین انگلیاں آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں تو چار کے آگے تین گنے پانچ چھے اور سات تو ہمارے پاس ٹوٹل کتنی سٹرابریز ہو گئی سیون چار جمع تین کتنے ہوتے ہیں شاباز چار جمع تین جو ہیں وہ سات ہوتے ہیں آپ اپنی انگلیوں کے اوپر اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں پھر ہمارے پاس یہ تھری اورنجز ہیں اورنجز کہتے ہیں مالٹے کو اور آپ نے ایڈیشن کیا اس میں تین میں کتنے جمع کرنے ہیں آپ نے تین اورنجز یا تین مالٹے اور جمع کرنے ہیں تو تین کے آگے تین اور کاؤنٹ کریں تو یہ آجائے گا فور فائیو اور سکس شاباز تو اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ٹوٹل اورنجز کتنے ہو گئے ہیں وان ٹو ٹری فور فائیو سکس now we have سکس اورنجز اور یہ جو ہے اس کو ہم تھری جمع تھری تھری پلاس تھری is equal to سکس بھی کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے اب ہمارے پاس یہ سکس ایپلز ہیں ایپل جو ہے وہ سیپ کو کہتے ہیں وان ٹو ٹری فور فائیو سکس اس کے اندر ہم نے کتنے ایڈ کرنے ہیں ٹو ایپلز اور ایڈ کرنے ہیں تو یہ ہمارے پاس سکس کے آگے ٹو ایڈ کریں سیون اور ایڈ اب دیکھتے ہیں ہمارے پاس ٹوٹل ایپلز کتنے ہو گئے is equal to equal کا نشان ہم نے لگایا اور سب کا مجموعہ کیا بن گیا ہمارے پاس شاب سکس پلاس ٹو is equal to ایڈ وان ٹو ٹری فور فائی سک سیون ایڈ اور اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں سکس پلاس ٹو is equal to ایڈ تو دیکھیں ہماری زندگی میں نعمتیں ایڈ ہوتی جاتی ہیں ہم چھوٹے ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں ہم اللہ کے زمین پہ رہتے ہیں تھنڈی ہوا میں دیکھنے کو سننے کو کان ہے تو اللہ کی کتنی نعمتیں ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے اللہ کے بارے میں سوچا کریں یہ ویڈیو آپ کی حدود میں پاکستان ہومسکول کے طرف سے پیش کی ہے اسے سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں